بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر فرسٹیئر سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہر ڈیزیزز یعنی دل کی بیمانی ہے صحیح تو آج ہم پڑھیں گے کہ ہر ڈیزیزز کیا ہوتی ہیں اس کے کون سے ٹائمز ہیں اس کے سیمٹمز کیا ہیں اور اس کے قاضص کیا ہیں صحیح تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہر ڈیزیز بنتی کیسی ہے صحیح اب آپ کو پتا ہے آج کل ایڈوانس ٹکنالوجی کا دور ہے صحیح تو مشین نے جتنا کام آسان کیا ہوا ہے اتنا ہی انسان کی فیزیکل لائف اس سے ایفیکٹ ہوئی گئی صحیح اگر ہم واک کرتے تھے پہلے ایک ڈیسٹینیشن سے دوسری ڈیسٹینیشن جا کے آج کل ہم گاڑیا یا موٹر بائیک کا استعمال کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری وہ فیزیکل ایکٹیویٹی کیا ہوگی کم ہوگی اس طرح ہمارے جو ڈائیٹ ہے یعنی فوڈ ہے خوراق ہے وہ کیا ہوگئے وہ بھی آج کل کیا ہوگئے فاس فوڈ کی طرف چلے گئے وہ پیور ہائیجینک فوڈ جو ہیں وہ ہم لائف نہیں کرتے ہیں تو یہ کچھ ریزنز اس طرح ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں ہمارے دل کے امراض میں کیا کر رہی ہے آہستہ آہستہ اضافہ کر رہی ہے سہی تو سٹوڈنٹس سپوز ایک انسان ہے اس کو دل کی بیماری ہو جائے تو اس کو کیا ہوتا ہے اس کے ہرٹ میں پین ہوتا ہے اس کی ہرٹ بیٹ میں ریگولیریٹی آتی ہے اس کا سانس پوٹا ہے اس کو اپنی ڈیری لائف میں کیا ہوتا ہے بہت سے دشواریاں سامنا کرنی پڑتی ہے سہی تو اس سے بچنے کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ ہم پڑھیں گے سہی ہرٹ ڈیزیز یعنی بیماریاں کون سی ہیں سب سے پہلے ہیں ایستما صحیح ہے ایستما کیا ہوتا ہے یہ سانس بند ہونے کی بیماری ہے سہی ہے ہرٹ ڈیزیز میں جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں ریگولر سہیے تو جو انہیل ہم کرتے ہیں تو ہوا میں کیا ہوتا ہے نائٹروجن اکسیجن اور گیسز بھی ہوتے ہیں تو لنگز میں کیا ہوتے ہیں یا بیوز ہوتے ہیں تو وہ ایئر بیگز کیا کرتے ہیں ہوا میں سے صرف اکسیجن لے لیتے ہیں اور باقی جو گیسز ہیں ان کو اکسیجن کرتے ہیں تو جو بندہ سموکنگ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ایئر بیگز جو ہوتے ہیں لنگز میں وہ کیا ہو جاتے ہیں ڈیمیج ہو جاتے ہیں سموکنگ سے تو وہ جب سانس لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ان کو اکسیجن جو ایئر بیگز کا کام ہوتا ہے اکسیجن ایبزورپ کرنا وہ ایبزورپ نہیں کرتے تو ان میں کیا ہوتا ہے ان میں اکسیجن کی کمی آنا شروع ہو جاتی ہے تو جب اکسیجن کم آنا شروع ہو جاتا ہے تو ان کو سانس لینے میں دشوری ہوتی ہے اس طرح ہارٹ اٹیک آپ کو پتا ہے ہارٹ اٹیک ایک بیماری ہے اب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فلانی شخص کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اسے مر گیا یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ ایک تو وہ اپنی جو خوراک ہے وہ بیلنس لیے رکھتا ہے صحیح ہے جارہ سالٹی خوراک کرتا ہے مراغن نیزائز یارہ کرتے ہیں صحیح ہے دوسرا کیا کرتے ہیں وہ ایکسرسائز نہیں کرتی تو ہارٹ اٹیک میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہارٹ سے جو وینز آتے ہیں ہارٹریز اور وینز ان میں کیا ہو جاتا ہے ان میں کولیسٹرول کا لیول زیادہ ہو جاتا ہے جب ان میں کولیسٹرول کا لیول زیادہ ہو جاتا ہے تو جو وینز ہیں ان میں بلیڈ کا جو راستہ ہے وہ کیا ہو جاتا ہے پلوز ہو جاتا ہے تو ہارٹ تو پمک کرتا ہے یہ تو پمپنگ آرگن ہے جب وہ اپنے پر 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 تو یہ کیا ہے یہ بھی ایک ہرڈ کی بیماری ہے اب ہائی بلڈ پیشر صحیح اب ہائی بلڈ پیشر بھی کیا ہے یہ بھی ایک ہرڈ کی بیماری ہے ہرڈ سے ریلیٹڈ ہے تو قاضی جس کے کیا ہے کہ یہ کیوں آتی ہے ہرڈ کی بیماریاں سٹورنٹ سب سے پہلا میں کہاں سموکنگ ہے صحیح اب آپ کو جیسے میں نے بتایا سموکنگ کیا کرتی ہے ہمارے لنگز کو ڈیمیج کرتی ہے اب لنگز کیا کام کرتی ہے اس میں ائر بیگز ہوتے ہیں وہ ہوا میں سے اکسیجن لیتے ہیں صحیح جب ائر بیگز ڈیمیج ہو جائے تو ہم ہوا سے اکسیجن نہیں لے سکتے جب اکسیجن لے سکتے تو آپ کو تو پتا ہے اکسیجن میں نیر ہے نیومن باڈی کے تمام آرگنز کے لیے صحیح تو جب اکسیجن پروائیڈ نہیں ہوتا ہے اب ہرڈ کیا ہے ہرڈ کو بھی اکسیجن کی ضرورت ہوتی تو جب اکسیجن پروائیڈ نہیں ہوتی یعنی لنگز میں جو ائر بیگز ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ہرڈ کی پروبلم آنا شروع ہو جاتے ہیں سیکنڈ کیا ہے اوبیسٹی ہے اب اوبیسٹی کیا ہے موٹاپا صحیح اب موٹاپا کیوں ہے جیسے میں نے آپ کو سمجھا ہے کہ جو جنگ فوڈ ہم کاتے ہیں فروٹس اور سبزیاں آج کل ہم نہیں کاتے صحیح جنگ فوڈ کی طرف جاتے ہیں پیزا برگرز اور موراگن گزائی ڈیپ لی آئل میں جو پکے ہوتے ہیں صحیح ممکین زیادہ گزائی کاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کے باڈی میں فیٹ کا جو لیول ہے وہ نارمل سے زیادہ ہو جاتا ہے جب فیٹ کا لیول نارمل سے زیادہ ہو جاتا ہے تو جو وینز ہوتے ہیں ہرڈ سے پوری باڈی میں اکسیجن اور نیوٹنز پہنچاتے ہیں ان میں کیا ہو جاتا ہے ان میں کولیسٹرول کا لیول بن جاتا ہے صحیح تو یہ تو پائپ کی طرح ہوتے ہیں صحیح اب سپوز یہ ایک پائپ ہے اب اس میں جو ہے اوپر سے فیٹس اور کولیسٹرول آ گئے تو یہ کیا ہو جاتا ہے نیرو ہو جاتا ہے تو ہرڈ تو پم کرتا ہے بلڈ صحیح تو جب وہ پم کرتا ہے اور وہ راستہ بن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے ہرڈ پہ پریشر آتا ہے جب ہرڈ پہ پریشر آتا ہے تو کیا ہے یہ کاز بنتی ہے ہارٹ اٹیک کی تو اسی لئے موٹاپا بھی ایک میند کاز ہے ہرڈ ڈیزیسٹ کا اس کے بعد کیا ہے سارٹی فوڈ زیادہ نمک والی پہ جائے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو پیشن جو ہیں یا جو ہمارے سینئر حضرات ہیں ان میں کیا ہوتا ہے سارٹ کا جو مقدار ہوتا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے صحیح سٹریس کیا ہوتا ہے سٹریس ایک میند کاز ہے ہرڈ ڈیزیسٹ کا سٹریس میں کیا ہوتا ہے کہ سبوت ایک انسان ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے یا اس کے جو ڈیلی لائف ہے اس میں کیا ہے سٹریس فول انسیڈنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے بھی دل کے امراض کیا ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اب میند جو چیز ہے وہ کیا ہے ایکسرسائز صحیح کہ ہم ایکسرسائز نہیں کرتے اب ایکسرسائز کیوں ضروری ہے دیکھیں اللہ تعالی نے ہماری باڈی کو ایک مشین کی طرح بنایا ہو ہے صحیح اب آپ ایک مشین کو کیا کرے ریکولر استعمال کر رہے ہیں تو وہ کیا ہوگا وہ مینٹین رہے گا اب سپوز ہم کیا کرتے ہیں یومن باڈی سپوز آپ کی دل انٹیک ہے صحیح یہ آپ کا فیول ہے باڈی کا سے اور آپ کیا کر رہے ہیں یہ اس لیے ہے آپ کا باڈی کا فیول کیا کیونکہ آپ کی باڈی کو اس کی نیڈ ہے صحیح آپ ووک کرتے ہیں آپ کام پہ جاتے ہیں آپ جوپ پہ جاتے ہیں صحیح تو یہ کیا ہے یہ ایک نیڈ ہے آپ کی باڈی کا اب آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ریسٹنگ حالت میں ہیں نہ ووک کرتے ہیں نہ ایکسرسائز کرتے ہیں نہ کوئی اور فیزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں اور اپنی جو خوراق کی مقدار ہے وہ آپ پوری لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی میں فیٹ اور کلیسٹرول کا لیول زیادہ ہوتا جاتا ہے جانا ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے ایک تو آپ کے مسل جو ہیں جو اورگنز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ ڈیویلپ نہیں ہوتے ادھر خون کی سپلائی نہیں ہوتی اب ایکسرسائز سے کیا ہوتا ہے کہ آپ خون جو ہے آپ کی باڈی میں گردش کرتی ہے تیزی سے صحیح سپوز میں رننگ کر رہا ہوں تو رننگ سے کیا ہوگا میرے لیکس کے جو مسل ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں گے صحیح اور لیکس کے مسل کو کیا ہے کس چیز کی ضرورت ہوگی انرجی کی ہوگی تو برین کیا کرے گا ہرٹ کو میسج دے گا ہرٹ کیا کرے گا لیکس کے مسل کو بلڈ جلدی سے ٹرانسفر کرے گا تو وہ کیا ہوگا اس بلڈ میں اکسیجن بھی زیادہ ہوگا نیوٹرینس بھی زیادہ ہوں گے صحیح تو ایکسرسائز سے کیا ہوتے ہیں وہ مسل دیویلپ ہوتے ہیں ہرٹ کی جو کارڈیو اسکولر سسٹم ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ بھی امپروف ہوتی ہیں ایکسرسائز سے جو بلڈ میں تکنس ہوتی ہے صحیح جو کلسٹرول کا لیول ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ بھی کم ہوتا ہے صحیح جس سے خون گاڑا نہیں ہوتا تو ایکسرسائز سے انسان کیا کرتا ہے جو آپ کی نیڈ ہے وہ اس کو پورا کرتی ہے صحیح اب آپ کو 2500 کیلوریز کی نیڈ ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اب آپ ایکسرسائز بھی کرتے ہیں آپ واک بھی کرتے ہیں آپ کا جو دیلی انٹیک ہے وہ بھی پورا ہو رہا ہے تو کیا ہوگا آپ کی جو لائف ہے آپ کی جو ہرٹ ڈیزیز ہے وہ کم ہوتی جائیں سمجھ گئے اب سیمٹمز کیا ہوتے ہیں سپوز ایک پیشنٹ ہے وہ یا ایک انسان ہے اس کو ہرٹ کا پرابلم ہے صحیح تو ہرٹ پرابلم میں کیا ہوتا ہے پہلا ہے پین انچسٹ اس کی کیا ہوتا ہے اس کے سینے میں شدید قسم کا پین ہوتا ہے صحیح اب آپ مجھے بتائیں ہمارے ایک فنگر پر درد آ جائے تو کیا ہم کتنے تکلیف میں ہوتے ہیں اور اگر سپوز آپ کی پورے چیسٹ میں پین آ جائے تو یہ کیا ہے وہ انسان کی جو ڈیلی لائف ہے وہ اس سے متاثر ہو جاتی ہے وہ کام نہیں کر سکتا ہے بیٹ پر پڑا ہوتا ہے صحیح ہرٹ بیٹ پر ایسی شارٹیج بریت ہوتی ہے ایسے دیمارے جیسے میں نے آپ کو سمجھایا وہ زیادہ تر چل نہیں سکتے ہرٹ بیٹ میں ہوتی ہے ہرٹ بیٹ ہوتی ہے صحیح سپوز تیز واک نہیں کر سکتے ہیں زیادہ واک نہیں کر سکتے ہیں کہ اس انسان کی جو ڈیلی لائف ہے وہ کیا ہو جاتی ہے اس سے ایفیکٹ ہو جائے اب کیا ہوتا ہے ایک سیمٹم یہ بھی ہے سپوس کسی کے لئے فرین میں درد ہوتا ہے تو یہ کیا ہے یہ بھی ایک سیمٹم ہے ہرڈ ڈیزیز کا آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ڈاؤٹر کے پاس جائے آپ نے ٹیسٹ کروائیں اپنے چیک اپ کروائیں کیونکہ یہ بھی ایک کاز ہے ہرڈ ڈیزیز کا اور سویٹنگ این ڈیزی نیس وہ انسان جو ہرڈ کے پرابلم سے گزر رہا ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس پر چکر آنا آتے ہیں صحیح اور اس کا جو ڈیلی لائف ہو یہ اس سے بھی ایفیکٹ ہوتا ہے تو سٹوڈنس ہرڈ جو ہے اس سے بچیں گے کیسے ہرڈ کی ڈیزیزیں ہم جو ہے فیزیکل ایڈوکیشن کی سٹوڈنس ہیں صحیح تو ہم کیا کریں گے ڈاکٹرز کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ فرسٹ کیا ہے آپ کا ڈائٹ سیکنڈ کیا ہے ایکسرسائیز صحیح تو ہم کیا کریں گے ہم ایکسرسائیز اور ڈائٹ اس کو سمجھیں گے اور اس کو اپنے معاشرے میں سوسائٹی میں دوسروں کو سمجھائیں گے جیسے میں نے آپ کو سمجھایا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے صبح اوٹ کے پروپر ناشتہ ڈائٹ اور کیا ایکسرسائیز اپنی دیلی لائف میں کم از کم ایک گھنٹ ایکسرسائیز لیں تاکہ کیا ہو ہماری جو ہرڈ کی پروپرمز ہیں ہماری جو بونز کی پروپرمز ہیں ہمارے جو اور مسلس کے پروپرمز ہیں لنگز کی پروپرمز ہیں وہ کیا ہو وہ ہمارے سامنے نہ آئے صحیح تو ایکسرسائیز میں نے آپ کو سمجھایا ایکسرسائیز کیا کرتا ہے ایکسرسائیز جو ہے یہ ہمارے کارڈیو اسکولر سسٹم کو امپروف کرتا ہے صحیح اب ایکسرسائیز دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ایروبک ہوتا ہے ایک اینروبک ہوتا ہے صحیح اب ایروبک ایکسرسائیز جو ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ ہمارے کارڈیو اسکولر سسٹم کو امپروف کرتے ہیں صحیح ایروبک وہ ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں سانس لینے کا عمل جڑی ہوتا ہے اور ہم ایکس ان اروبک کونسے ہوتے ہیں جس میں ہم سانس نہیں لیتے سب جو رہا ہوں تو وہ ایک ریپ ہوتا ہے اور اس میں ان اروبک کونسے ہوتے ہیں اس میں انسان فرمک گیا ہے جس میں انسان بروگ بریکنگ ہوتے ہیں جس میں ہوتا ہوتا ہے انسان اپنی بریتنگ کو کیا کرتا ہے کھڑکی نیوز کرتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے اس سے ہماری کارڈیو ورسکولر سسٹم جو ہے جو ہماری ہرٹ ہے وہ امپروف ہوتی ہے اب ہرٹ امپروف کیسے ہوتی ہے ایک ہوتا ہے عام ہرٹ ایک ہوتا ہے اتلیٹک ہرٹ صحیح ہے اب اتلیٹک ہرٹ کیا ہوتا ہے سپوز سپوز ہمارا ہرٹ جو ہے وہ سیونٹی ٹو ٹائم پر منٹ میں بیٹ کرتا ہے صحیح اب اتلیٹک ہرٹ کیا ہوتا ہے وہ ترٹی فائف ٹائم پر منٹ بیٹ کرتا ہے یا ترٹی ٹائم کرتا ہے یا فورٹی ٹائم کرتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ اس کی ہرٹ کی پرفارمنس پہ ہوتا ہے صحیح اب سپوز ایک انسان ہے وہ اس کی ہرٹ جو ہے سیونٹی ٹو پر منٹ میں بیٹ کرتا ہے صحیح ایک منٹ میں سیونٹی ٹو ٹائم بیٹ کرتا ہے تو اگر یہ ایک ایکسرسائز کرے گا یہ ایک ووک کرے گا یا ایک فیزیکل ایکٹیوٹی کرے گا تو اس کی ہارٹ ڈیوڈ جو ہوگی وہ سیونٹی ٹو سے اب جائے گی سیونٹی ٹو سیونٹی ٹری سیونٹی فور ایک منٹ میں اس طرح سو آن تو ون ہنڈرڈ ون ہنڈرڈ ٹین اب ایتلیٹ جو ہوتے ہیں یا سپورٹس مین جو ہوتے ہیں وہ کیوں نہیں تکتے ایک تو ان کے مسل ڈیویلپ ہوتے ہیں سٹرونگ ہوتے ہیں سیکنڈ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ ایتلیٹک ہارٹ ہوتا ہے ان کی ہارٹ ڈیوڈ جو ہوتی ہے وہ ترٹی ٹائمز پر منٹ ہوتا ہے یعنی ایک منٹ میں ترٹی ٹائمز بیٹس کرتا ہے سری تو وہ کیا ہوتے ہیں وہ اگر ہائی انٹینسٹی ایکسرسائز کرتے ہیں یا کوئی اور ایکسرسائز کرتے ہیں تو ان کی ہارٹ بیٹ ترٹی سے شروع ہو جاتی ہے ترٹی ترٹی ون ترٹی فور ترٹی فائف جہاں آپ پانچ منٹ کے بعد آپ کی ہارٹ بیٹ ہنڈرڈ تک پہنچ جاتی ہے تو ان کی فیفٹی تک پہنچ جاتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے ایک تو یہ ان کے ہارٹ پر پریشر نہیں آتا ہے کیوں پریشر نہیں آتا ہے یعنی سپوز ہارٹ بیٹ پر منٹ سے کیا مراد ہے کہ ہم جب ہارٹ ایک بیٹ کرتا ہے تو یعنی ایک پمپ میں پورے باڈی کو بلڈ سپلائی کرتا ہے صحیح ہے تو یہ تو ایک مشین ہے صحیح ہے اور کنٹ ہے تو یہ کیا کرتا ہے اگر زیادہ چلے تو یہ کیا ہوگا جلدی خراب ہوگا اگر کم چلے سلو چلے تو کیا ہوگا اس کی لائف زیادہ ہوگی تو اس لیے جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹسمن ہوتے ہیں ان کی لائف ریشو بنظمت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہیں کیونکہ ان کا ہارٹ جو ہے وہ ہلدی ہوتا ہے ان کی باڈی کے اور آرگن جو ہوتے ہیں وہ ہلدی ہوتے ہیں تو اگر ہم ایکسرسائز کریں ڈیلی ایروبیکس ایکسرسائزز کریں صحیح رننگ کریں ووک کریں تو کیا ہوگا ہماری ہرڈ کی جو فنکشن ہوگی وہ سیونڈی ٹو ٹائمز پر بیٹ سے آہستہ آہستہ کم ہوگی جب وہ کم ہوگی تو کیا ہوگا ہمارے ہرڈ کا جو پارفارمنٹ ہے جو ڈیلی کام کرتا ہے وہ کم ہوگا اور اس سے کیا ہوگا ہماری ہرڈ کی جو ڈیجیزز ہے وہ اس میں کمی آئیں گی تو سٹوڈنس یہ تا آج کا ہمارا ٹاپک ہرڈیجیزز آئی ہوپ آپ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ نیکس کلاس میں ملیں گے نیکس ٹاپک کے ساتھ سی یو دین خدا حافظ